اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال چال ہیں میں آگئی ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف دیکھتے ہیں آج کونسی کہانی میں آپ کے لئے لائی ہوں سب اپنی اپنی سیٹ بلٹ بان لیں تو چلتے ہیں کہانی کی طرف بہت سالوں پہلے دودھ راز کے ایک ملک میں یہ قائدہ تھا اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا باچہ تبدیل کرتے تھے جو بھی باچہ بنتا وہ ایک مہدے پر دستک کرتا کہ اس کی حکومت کو ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے کو چھوڑ دے گا اور ایک دور دراز جزیرے پر چلا جائے گا ہاں سے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا جب ایک بادشاہ کا ایک سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مقصود جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بکیہ زندگی گزارتا اس موقع پر اس بادشاہ کو بہتر لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملکہ الویدہ سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہہ دیتا وہ بہت ہی افسوسناک اور غم زدہ لمحات ہوتے ہیں پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لئے چھوڑ آتے ایک مرد بار لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص خود کو بچانے کے لئے لکڑی کے ایک تکتے کا سہارا لے رہا تھا جونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش بھی تھی لہٰذا انہوں نے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھایا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال حکومت کرنے کی درخواست کی وہ نوجوان نہ مانا پھر وہ ایک سال کے لئے بادشاہ بننے پر رضا مند ہو گیا وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیئے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد سیسلام مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے بادشاہت کے تیسے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزجتا تمام بادشاہوں کو بیجا گیا تھا نئے بادشاہ کے خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا احترام کیا گیا جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا ان جانوروں کی عوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا وہاں اس کے پیچھے تمام بادشاہوں کے ڈانچے پڑے نظر آئے وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا جنگلی جانور اس کو بھی چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط طوانہ جسم کے پالتو درختوں کو کار دیا جائے وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی خود کرتا پہلے مہینے میں ہی مام خطرناک جنگلوں کو مار دیا گیا بہت سے درخت بھی کار دیے گئے دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا بادشاہ نے مضدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت بقاہ تمیر کیے جائیں وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مرگیاں گائے بینسیں بکتیں بیڑیں اس طرح کے سبی جانور جزیرے میں منتقل کرتا رہا تیسرے مہینے بادشاہ نے مضدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گر تمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر بنتا جا رہا تھا وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس پہنتا اپنی ذات پر بہت کم خرچتا وہ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا اس ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی وزیر سے کہا میں جانتا ہوں کہ دو مہینے کے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں تھے بادشاہ سے کہا کوئی دو ماہ تک سبر کرنا ہوگا سال مکمل ہوتے ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا بلا آخر دو ماہ مکمل ہو گئے بادشاہ کا ایک سال ختم ہو گیا ہس بے روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندہ لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رایہ کو خیر آباد کہہ سکے کافے توقع یہ بادشاہ اپنی الویدائی تقریب پر بہت خوش تھا لوگوں نے اس سے پوچھا اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے ہوتے تھے لیکن آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ کے اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا تم لوگوں نے مزرگوں کا وکول نہیں سنا جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی سب لوگ ہس رہے ہوتے ہیں ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو اور میں نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری ہے جس وقت مام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں نے اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا اور اس کے لئے لاحے عمل تیار کرتا تھا میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر لیا ہے جہاں میں اب اپنی باقی زندگی نہایت ارام اور سکون کے ساتھ گزار سکوں